محمد الرحیم السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس کلاس سکس بی آر سی اور کیڈٹ کالج کی تیاری کا سلسلہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا میتیمیٹکس کی آج ہم لوگوں نے ایکسرسائز 3.3 سٹارٹ کرنی ہے ایکسرسائز 3.3 سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیار سٹوڈنٹس اگر اب تک میرے چینل علام یاسین حسنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے ایکسرسائز 3.3 کے قویسچن نمبر 1 میں اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ مندرجہ زیر نمبرز کے پرائیم فیکٹرز معلوم کریں مفرد آدھ آپ نے معلوم کرنے ہیں اس میں اس نے آپ کو ایک رقم دی ہے سکسٹی فور اب سکسٹی فور کے آپ نے پرائیم فیکٹرز معلوم کرنے ہیں ڈیار سٹوڈنٹس پرائیم فیکٹرز لکھنے کے لیے ہم لوگ پرائیم فیکٹرائزیشن کیا کرتے ہیں آپ کو جو بھی رقم دے دی جاتی ہے جو بھی نمبر دیا جاتا ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں پرائیم فیکٹرائزیشن معلوم کرتے ہیں اب سکسٹی فور جو ہے سکسٹی فور کی پرائیم فیکٹرائزیشن ہم بائی ڈیویجن میٹھڈ کریں گے اس طرح سے اب دیکھیں سمپل سی بات ہے سکسٹھ آ جائے یا اس سے بھی بڑی رقم آ جائے تو سب سے پہلے ہم ٹو پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ رقم دو پہ تقسیم ہوتی ہے یا نہیں یہ ٹو کے ٹیبل میں آتی ہے یا نہیں اس کا جو پہلا انسا ہے اکائی کا اس کو دیکھ لیں اگر یہ آپ کا ٹو کے ٹیبل میں آتا ہے تو مکمل رقم جو ہے وہ ٹو کے ٹیبل میں آتی ہے اب فور جو ہے وہ ٹو کے ٹیبل میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سکسٹی فور بھی ٹو کے ٹیبل میں آتا ہے کس طرح سے ٹو کا ٹیبل ہم کہاں تک پڑھیں کہ سکس آئے گا ٹو تھری آر سکس ٹو تھری آر سکس اور ٹو ٹو آر فور تو اب آپ کے بعد تلٹی ٹو رقم آگئی پھر ٹو پہ ہوتا ہے ٹو ون از ٹو ہوتا ہے ٹو ون از ٹو اور یہ تھری ہے کتنا بچ گیا ایک ایک ہم اگر ٹو کے سامنے لکھیں تو ٹو بن جائے گا تو ٹو کا ٹیبل ہم اگر سکس تک پڑھیں تو ٹو سکس آر ٹو ٹو سکس آر ٹو یعنی ٹو سکسٹین آر تھرٹی ٹو آ گیا پھر ٹو کا ٹیبل اس پہ پڑھا جاتا ہے تو ٹو کا ٹیبل ہم کہاں تک پڑھیں کہ سکسٹین آ جاتا ہے ٹو ایٹ آر ٹو ایٹ آر سکسٹین ٹو ایٹ آر سکسٹین اور اس کے بعد آپ کے پاس 2 2 4 are 8 اور پھر 2 2 are 4 پھر آپ کے پاس 2 1 is 2 اب آپ نے کیا کرنا ہے 64 کے prime factors لکھنی ہے یعنی 64 is equal to یہ 1 2 3 4 5 6 2 multiply by 2 multiply by 2 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 1 اب دیکھیں نا 4 4 2 are 8 8 2 are 16 16 2 are 32 32 2 are یعنی 32 کو ہم 2 سے multiply کریں تو 64 64 1 is 64 تو یہ جو ہم نے factors لکھے ہیں یہ prime factors کہلاتے ہیں 2 جو ہے وہ کیا ہے prime number ہے تو یہاں تک 2 تک لکھیں کیونکہ 1 جو ہے 1 ہم یہاں پہ لکھیں گے اس نے ہمیں کہا ہے کہ prime factors معلوم کریں اور 1 جو ہے وہ آپ کا prime number نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک رقم ہے جی 38 38 38 38 تو 38 کے ہم نے prime factors معلوم کرنے ہیں 38 تو 38 کی اسی طرح سے ہم prime factorization کریں گے prime factorization اسی طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کے بھی کیا کریں گے prime factors لکھ لیں گے تو سب سے پہلے 2 یعنی 2 1 is 2 1 رہ گیا 18 2 9 are 18 اور اس کے بعد آپ کے پاس 19 آپ کا prime number ہے اس پہ کوئی table نہیں پڑھا جاتا تو ہم کیا کریں گے 19 1 is 19 تو 38 جو ہے 38 کے prime factors کیا ہیں 2 multiply by 9 2 multiply by 9 اسی طرح سے ایک question اور ہم کر لیتے ہیں اب کے پاس ہے جی 108 108 108 تو 108 اس کی prime factorization کر لیتے ہیں 2 5 are پہلے 2 سے start کرتے ہیں کیونکہ یہ 2 اس رقم پہ جو ہے 2 کا table پڑھا جا سکتا ہے 2 5 are 10 اور 2 4 are 8 پھر آپ کے پاس 2 2 are 4 1 رہ گیا 14 2 7 are 14 اب آپ کے پاس آ گیا 27 تو 27 پہ جو ہے 2 کا table نہیں پڑھا جاتا تو 3 کا table اس پہ پڑھا جاتا ہے دیکھیں نا 2 پلس 7 9 ہوتا ہے 9 پہ 3 کا table پڑھا جاتا ہے تو 27 پہ بھی پڑھا جاتا ہے تو کیا کریں گے 3 کا table پڑھیں گے 3 کا table کہاں تک پڑھیں کہ 27 آئے گا تو 3 9 are 27 اور اب 9 پہ 3 3 are 9 3 1 is 3 108 108 کے پرائیم فیکٹرز ہم نے لکھنے ہیں تو پرائیم فیکٹرز اب کے پاس کیا ہیں 2 2 2 2 3 3 3 3 اس کے بعد اس کے جو فیکٹرز آ جائیں گے انہیں ہم یہاں پہ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس تو کوئیسن نمبر ٹو میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو نمبرز دیئے گئے ہیں پرائم فیکٹرز دیئے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس ان فیکٹرز کو آپ نے قوت نمائی شکل میں لکھنا ہے یعنی ایکسپنینشل فارم میں لکھنا ہے تو ایکسپنینشل فارم میں کیسے لکھنا ہے ایکسپنینشل فارم میں آپ کو دیکھیں کوئیسن دیا گیا ہے ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو تو ضرب میں یاد رکھیں کہ بھائی طاقتیں جو ہے جمع ہوتی ہیں اب آپ کے پاس اس طرح سے ٹو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر پاور نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو ایک ہے طاقت نہیں ہے تو ایک ہے اب دیکھیں دو کے اوپر طاقت نہیں ہے تو ایک ہے دو کے اوپر طاقت نہیں ہے تو ایک ہے دو کے اوپر طاقت نہیں ہے تو ایک ہے اب یہ جو ہے بیس ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایکسپوننٹ ہے یعنی یہ اساس ہے اور یہ اس کی کیا ہے قوت ہے تو جب اساس ایک جیسی ہو بیس ایک جیسی ہو درمیان میں ضرب ہو تو ہم ان کی طاقتوں کو جمع کرتے ہیں تو بیس کو ایک دفعہ لکھیں گے اور ان کی طاقتوں کو ہم جمع کریں گے ایک جمع ایک جمع ایک تو کیا آ جائے گا تین یعنی دو کی طاقت تین تو یہ آپ کے پاس دو زرب دو زرب دو یہ جو ہے آپ کے پاس ایکسپینڈڈ فارم میں لکھی ہوئی ہیں فیکٹرز آپ کے لکھے ہوئے ہیں جب ہم اسے طاقت کی شکل میں لکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قوت نمائی شکل یعنی ایکسپینینشل فارم اسی طرح سے آپ کے پاس ایک اور کوسٹن ایک پارٹ اور ہم اس کا کر لیتے ہیں کیا ہے تھرٹین ملٹیپلائی بائی تھرٹین ملٹیپلائی بائی تھرٹین ملٹیپلائی بائی تھرٹین تو پانچ مرتبہ تھرٹین کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے بیس ایک ہی ہے تو تھرٹین لکھیں گے اب ان کی طاقتوں کو جمع کریں گے تو کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ تو تیرا کی طاقت کیا آئے گی پانچ یعنی تھرٹین ریز ٹو پاور فائیو تو یہ جو ہے یہ ایکسپینڈڈ فارم ہے اور یہ اس کی کیا ہے ایکسپینینشیل فارم قوت نوائی شکل اور اس نے ہم سے کیا پوچھا ہے کہ آپ کو جو قویسٹن دیئے گئے ہیں انہوں کو اپنے قوت نوائی شکل میں لکھنا ہے یعنی ایکسپینینشیل فارم میں لکھنا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس قویسٹن نمبر ٹو جو ہے وہ اپنے تمام قویسٹنس اسی طرح سے کرنے ہیں تھانکس فر واتنگ بائی ویڈیو اور ہنڈیئر سٹوڈنٹس اگر اب تک آپ نے میرے چینل غلام یاسینہ سین کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نائی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے